حدرز امیر اور سجل علی کی علیدگی دوہزار وائس میں ہوئی دوہزار اٹھارہ میں دونوں کی شادی ہوئی تھی لیکن علیدگی کے وقت اور علیدگی سے پہلے نہ ہی علیدگی کے بعد آج تک دونوں نے نہ ہی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے اور نہ ہی اس بات کو ڈینائے کیا ہے کہ جناب ان دونوں کے درمیان اب تعلقات ختم ہو چکے ہیں لیکن آج ایک طویل اٹھ سے بعد پاکستانی فلم ڈسٹری کا ایک بڑا نام ایک اچھی عدکارہ ریشم نے اس بات کے انکشاف کیا کہ دونوں کے درمیان علیدگی ہو چکی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج تک لوگ کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کپل سکرین پر اتنا اچھا لگتا تھا پھر اصلی زندگی میں جب یہ کپل بنا تو کافی زیادہ اچھا لگنے لگ گیا ان کی جو فین کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے نہ صرف پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کے فینس کی تعداد ہے لیکن آج ریشم نے جو وجہ بتائیے ان دونوں کی علیدگی کی وہ کافی زیادہ حیران کن ہے کافی زیادہ پریشان کن ہے اور انہوں نے کہا کہ صرف یہی کپل نہیں صرف یہی جوڑا نہیں تھا جو کہ اس وجہ سے انہوں نے علیدگی اختیار کی بلکہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے کئی ایسے جوڑے بھی ہیں جنہوں نے صرف اتنی معمولی سی وجہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہو خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سال 2022 میں یہ خبر نکل کر سامنے آئے اور یقین جانیے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہر کوئی اس خبر پر کافی زیادہ افسردہ تھا کیونکہ جن دو فنکاروں کے بارے میں یہ خبر تھی ان دونوں کو ساتھ دیکھے لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے تھے ان دونوں کی 2018 میں شادی ہوئی تھی میں بات کروں جناب اہدرہ زمیر اور سجل علی کی لیکن 2022 میں جب خبر نکل کر آئے کہ دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ان دونوں نے ایک دوسرے سے علیدگی اختیار کر لیے بخائدہ طلاق ہو گئے تو یقین جانیے کسی نے اس خبر پر یقین نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ تھی کہ جناب دونوں نے کبھی نہ ہی اس بات کی تردید کی اور نہ ہی کبھی اس بات کی تزدیگ کی لیکن آج ریشم جو کہ پاکستانی فلم ڈسٹری کا ایک ویل نون نام ہے بڑا نام ہے انہوں نے ان دونوں کی طلاق کی تزدیگ کرتے ہوئے وجوہات بھی ساتھ ساتھ بتا دی اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن یہ وجہ ہے تو ہے کیا کیونکہ آہدرہ زمین اور سجل علی یہ دونوں سٹارڈز کے فینس کی تعداد لاکھوں بلکہ میں تو کہو گا کروڑوں میں ہیں سجل علی نے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت کے اندر کام کیا ہے ہالی ووڈ کے اندر کام کیا ہے آہدرہ زمین نے بھی ہالی ووڈ کے اندر کام کر دیا تو ان کے فینس کی تعداد صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے بھارت اور پوری دنیا تک ان کے فینس کی تعداد موجود ہے اور جب ان دونوں نے شادی کی تھی یقین جانئے ان دونوں کو ساتھ دیکھیں ان کے فینس کافی زیادہ خوش ہوتے تھے اور جب علیتگی کی خبر آئی تو دونوں کافی زیادہ فینس جو ہیں وہ کافی زیادہ افسردہ بھی ہو گئے لیکن وجہ کیا تھی آج اس پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر سے اپنے ہر فالورڈ سے رابطے میں رہوں جو بھی وہ سوال کرتے ہیں وہ سوال کا جواب میں ضرور دوں کیونکہ آپ لوگ میرے فیملی میمبرز کی طرح اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو جناب اگر آپ بات کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائز ضرور کروں گا جناب ریشم نے ایک پورڈکاسٹ میں شرکت اس پورڈکاسٹ میں شرکت کے دوران ریشم نے اس بات کی تزدیق کی کہ اہدرہ زمیر اور سجل علی اب ساتھ نہیں ہے حالانکہ ان دونوں نے کبھی بھی اس بات کی ناہی تزدیق کی ہے اور ناہی تردید کی ہے لیکن میڈیا میں جو خبریں آتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں آتی ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں اور دوہزار وائس میں بلکہ دوہزار اکیس کے اختتام پر جب یہ اینڈو رہا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی ریشم نے یہ بات بتائی کہ اگر میں شادی کرتی اگر میری شادی ہوتی تو میں شوبز انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشیخ تیار کر لی جب اہادرہ زمیر اور سجل علی کے درمیان اختلافات اور علیدگی ڈیوورس کی خبریں کافی زیادہ گرم تھیں کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو اس وقت ایک وجہ بھی کافی زیادہ سرکولیٹ کرتی تھی اور وہ سرکولیٹ والی جو وجہ تھی تھی کہ اہادرہ زمیر نہیں چاہتے تھے کہ سجل علی فلم انڈسٹری کے اندر اپنی قسمت آزمائے اور اس زمانے میں کرونا کے دن چل رہے تھے کرونا کے دن جب تھے معاملہ آتے تو انہوں نے ان کی کرونا کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد پہلی فلم آ رہی تھی سجل علی کی اور اس کے پرمیر میں حیرت انگیز طور پر نہ ہی اہادرہ زمیر تھے تک ہی محدود رکھے لیکن کوئی بھی ادھاکارہ ہوتی ہے کوئی بھی ادھاکار ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی جستجو ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے فیلڈ سے بھی آگے جائے اگر وہ ڈرام انڈسٹری ہے تو وہ فلم ڈسٹری تک جائے پاکستانی فلم ڈسٹری ہے تو بھارت تک جائے بھارت کا ہے تو بھائی ہالی ووڈ تک جائے سکائز ای لیمٹ آپ ہمیشہ ترقی کی جانب گامزن ہوتے ہیں کبھی تنزلی کی طرف نہیں آتے ہیں لیکن جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ڈسیجن آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے یہ میوچل اٹ ڈسیجن ہوتا ہے جس میں آپ اور آپ کا اسپاؤز شامل ہوتا ہے اہادرہ زمیر چاہتے تھے سجل علی فلموں کی حد تک نہ جائیں وہ ڈراموں کی حد تک محدود رہیں لیکن سجل علی کے خواب کچھ اور تھے سجل علی چاہتی تھی کافی زیادہ پسند کیا تھا پھر ہولی وڈ میں بھی اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس زمانے میں کہ جناب یہ ہولی وڈ بھی جائیں گی یہاں پر جو اختلافات تھے وہ اتنے شدت اختیار کر گئے کہ نہ ہی سجل علی اس ساری صورتحال سے پیچھ رٹنے کو تیار تھی اور نہ ہی اہادرہ زمیر سجل علی کے ان خوابوں کو سمجھنے کے لیے تیار تھے تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہوا جس کا ڈر بھی تھا علی نے ساتھ کام کیا لیکن یہ کمرشل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑے اچھے وقتوں کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا اور جب کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے جیسے ورلڈ کا پا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پا رہا ہے اس دوران یہ جو کمرشل تھا اس کو رکھا گیا تھا ریزرف پہ کہ بھائی جب کوئی کیمپین آئے گی تو پھر ہم اس کو لانچ کریں گے اور لانچ کرنے میں جب آپ کانٹریک کرتے ہیں کسی بھی ادھاکار یہ ادھاکارہ کے ساتھ تو آپ ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ نے پھر ان کو بقاعدہ ٹیگ بھی کرنا ہے تو اہدرہ زمیر اور سجل علی نے اس کمرشل کو ایک دوسرے کو ٹیگ بھی کیا تھا اس کے بعد سے پھر دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کرنا چھوڑ دیا پھر اہدرہ زمیر کی ایک ہی سالی تھی جناب سجل علی کی ایک ہی بہن تھی اس اکلوتی بہن یا اکلوتی سالی کی شادی کی تقریب میں بھی اہدرہ زمیر موجود نہیں تھے اور اس وقت تک سجل علی ان کو ڈیفینڈ کرتی نہیں کہ نہیں جناب وہ اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر نہیں ہے حالانکہ وہ کراچی کے اندر ہی موجود تھے لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو ریشم کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ شادی کر لیتی ہیں یا کوئی بھی ادھاکارہ ہوتی تو پھر آپ کو آپ کو اپنی ڈرام انڈسٹری سے شو بیس انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں پر مسائل شروع ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب شو بیس انڈسٹری میں سات سے آٹھ طلاقی ہو چکی ہیں سب سے زیادہ جو دکھ ان کو ہوا سب سے بڑی جس سے سب سے زیادہ ان کو رنج ہوا غم ہوا وہ اہدرہ زمیر اور سجل علی کی طلاق اور ڈیورٹس سے ہوا ان کی علیتگی سے ہوا اور اس کی وجہ بھی غالباً شاید یہ ساری معاملات تھے اس کے علاوہ پھر جو عمران اشرف ہے ان کے حوالے سے نکل کر آئی خبر پچھلے سال اب تو خیر ان کی جو ایکس وائف تھا کرن انہوں نے دوسری شہدی بھی کر لیا ان کا بھی رشب نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی